بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہر فلکیات اور پنچکی والا خواجہ نصیر الدین توسی ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے رات کے وقت کسی گاؤں میں پہنچے گرمیوں کی اس رات میں انہیں اسی مقام پر رکنا پڑا وہاں ایک شخص پنچکی چلا رہا تھا اس نے خواجہ نصیر الدین کی میزوانی کی اور ان سے کہا آج رات آپ اسی چھپر کے نیچے سو جائیے جہاں پنچکی لگی ہوئی ہے خواجہ نصیر الدین توسی ایک ماہر فلکیات بھی تھے انہوں نے چکی والے سے کہا بہت گرمی ہے لہذا باہر سونا بہتر ہے چکی والے نے کہا آج کی رات بارش ہوگی خواجہ نے آسمان کی طرف دیکھا مطلعہ بالکل صاف تھا اور عبر کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا وہ ویسے بھی فلکیات کے ماہر تھے لہذا انہوں نے فرمایا نہیں میں یہیں باہر سووں گا خواجہ نصیر الدین باہر سو گئے لیکن جب آدھی رات کو تندو تیز ہوائیں چلیں اور بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی تو مجبوراں انہیں پنچکی کے پاس آ کر پناہ لینا پڑی یہاں آ کر انہوں نے چکی والے سے پوچھا تم نے کیسے جان لیا کہ آج رات بارش ہوگی پنچکی چلانے والے نے بڑے اتمنان سے بتایا میرے پاس ایک کتہ ہے اور مجھے تجربے سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جب بھی بارش ہونے والی ہوتی ہے میرا یہ کتہ اسی پنچکی کے قریب چھپر کے نیچے آ کر سو جاتا ہے گزشتہ رات بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا لہٰذا مجھے کتے کے چھپر کے نیچے آ کر سونے سے پتہ چل گیا کہ بارش ہونے والی ہے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ